نمبر تین تیسری بات میں سمجھانے لگوں کہ تراوی یہ ترویہتن کی جمع ہے تراوی ترویہتن کی جمع ہے اور ترویہتن کا معنی ہوتا ہے راحت سے ہے آرام دینا آرام لینا یہ بابِ تفیل کبھی متعدی ہوتا ہے کبھی لازمی ہوتا ہے راحت آسل کرنا بھی ہوتا ہے راحت دینا بھی ہوتا ہے تو تراوی جمع ترویہتن کی ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے سارے حضرات اس بات کو مانتے ہیں کہ ترویہتن سے مراد ہے چار رکعت نماز کے بعد آرام حاصل کرنا چار رکعت کے بعد راحت حاصل کرنا چار رکعت کے بعد اگلی چار سے پہلے جو درمیان کا وقفہ ہے اس وقفے کو کہتے ہیں ترویہ اس وقفے کو کہتے ہیں ترویہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ترویہ دو رکعت کے بعد نہیں بلکہ ترویہ چار رکعت کے بعد ہے اور تراوی جمع ہے ترویہتن کی اور جمع کے کم از کم افراد تین ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تراوی اس نماز کا نام ہے کہ جس میں کم از کم رکعتیں بارہ ہوں کم از کم رکعتیں کتنی ہوں بارہ چار پڑے پھر وقفہ کریں پھر چار پڑے اور پھر وقفہ کریں اور اس کے بعد پھر چار پڑے اس کے بعد تو کم از کم رکھاتے کتنی ہوں گی بارہ اس سے معلومہ کہ آٹھ سکات تراوی بنتی ہی نہیں ہے آٹھ سکات کو تراوی کہہ نہیں سکتے لفظ تراوی کا مزدہ کم از کم وہ نوافر ہیں کہ جن کی تعداد بارہ بنتی ہو کم از کم اس لئے بارہ سے کم کو آپ تراوی نہیں کہہ سکتے یہ بات سمجھ آگئی ہے